موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ ارتول احساس راجستان کا کل بجٹ آنے والا ہے اور راجستان کے بجٹ سے راجستان واجشیوں کو بہت ساری امیدیں ہیں کہتا ہے کہ کیندر کے بعد راجی کا کل گہلود بجٹ پیش کریں گے اور مکہ منتری اشو گہلود موجودہ سرکار کا پہلا پون بجٹ پیش کریں گے بجٹ میں ساماجیک کرشی اور دیوگیک شیطر کو خاص توجہ ملنے کی امید جتائی جا رہی ہے ساتھی کسی بجٹ میں کیا ملے گا یہ تو کل ہی ساف ہوگا لیکن بجٹ میں کسی کیا امیدیں ہیں کس کس کو اس پر ہم آج چرچہ کریں گے آئیے دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ سرکار جانتی ہے کہ سبھی یواؤں کو سرکاری نوکری دینا ممکن نہیں ہے اس لیے پردیش میں اودیوگیک نیویش ہونا جروری ہے کیونکہ نئے اودیوگ لگے تو یواؤں کو نیجی چھیتر میں روزگار کے افسر بلیں گے موکہ منتری گہلود نے اپنی سرکار کی منشا ایم ایس ایم آئی اودیوگ مطر پورٹر لانچ کر جتا دی ہے راجستان دیش میں پہلا راج ہے جہاں اب اودیوگ لگانے کے لیے دین سال تک کسی بھی طرح کی سرکاری منجوری کی جرورت نہیں ہے 12 جون کو لانچنگ کے بعد اب تک 733 اودیوگ مطر پورٹر پر رجیسٹریشن کرا چکے ہیں انہیں ہاتھ او ہاتھ اودیوگ لگانے کی انبوتی بھی مل چکی ہے موکہ منتری نے بجٹ سے پہلے پردیش کے بجٹ کے لیے سجھا بانگے تھے اس میں بیانپاریوں نے ایم ایس ایم آئی پورٹر کا تو سواغت کیا لیکن دوسری کئی سمسیاں سے بھی سرکار کو افغت کر آیا انہیں اودیوگوں کے لیے بہنگی بجلی پرامک سمسیاں میں سے ایک ہے سستی پشلی کے ساتھ ریکو اودیوگی چھتر میں جمین کے دام کم کرنے کا سجھاو بھی بیانپاریوں نہیں دیا اس کے ساتھ چینی اور دوسرے خادر پدارتوں سے منٹی ٹیکس کم کرنے کی بھی مانگ اٹھائی ہے ریال اسٹیٹ سے جوڑے بیلڈروں نے اس ٹیمٹ جوٹی کم کرنے کا سجھاو دیا ہے ساماجی سیکٹر پر خاص فوکس بجٹ میں اس بار ساماجی سیکٹر پر خاص فوکس رہنے کے پوری آثار ہے ساماجی سیکٹر کا بجٹ اس بار بڑھایا جانا تیم آنا جا رہا ہے بی جے پی راج کے دوران ساماجی سیکٹر کے بجٹ میں چار تیسدی کم کی کمی کر دی گئی تھی ساماجی سیکٹر میں سچھا، سواس، پیجل، گرامی لدکاز، ساماجی سرکشہ، پینشن اور روزگار پر دیئے جانا والا بجٹ گنا جاتا ہے ساماجی سوچکانگ کو ہیپینیس انڈیکس پر پڑتا ہے سیدھا اثر ساماجی سیکٹر پر بجٹ میں بڑھاوتی کا سیدھا اثر ساماجی سوچکانگ کو اور ہیپینیس انڈیکس پر پڑتا ہے ساماجی کارکرتاؤں اور وشیش اگیوں نے مخیبانتری کو ساماجی سیکٹر پر بجٹ میں بڑھاوتری کا سوچات دیا ہے اس بجٹ سے ساماجی سیکٹر میں چرنڈ بد طریقے سے کھرچ بڑھانے کی شروعات ہوگی سب سے زیادہ امیدیں ہیں یوواؤں کو راجستان ویدھان سبا چناؤں میں سب سے زیادہ بوٹ پرتیشت یوواؤں کا ہی رہا ہے ایسے میں یواؤں کو سرکار سے روجگار کی آس ہے وہیں عام لوگوں کو سکھا سواست پانی اور راجی کی سرکشہ کو لے کر امید ہیں ویعاپاریوں کو ادیوک دندوں میں بڑھاوتری چاہیے تو مہیلاؤں کو سرکشہ ساتھ ہی تقنی کی سکھا کو جیون کوشل سے جوڑ کر آت مربھر بنانے کے لیے بھی امید ہے کسانوں کو بھی بجھٹ سے خاصا امید ہے کانگریس نے چناؤں کے سمیں رنڈ مافی کا دعویٰ کیا تھا جس کی گھوشنا کر کرج مافی بھی کی لیکن سرکاری بینکوں سے کسانوں کو ابھی رنڈ نہیں مل رہا ہے ایسے میں سرکار سرکاری بینکوں کو دھن جاری کر کسانوں کو رہا دے سکتی ہے اسپنسل ڈیکس نیوز انڈیا چیپور چلے جس طریقے سے آپ نے ریپورٹ دیکھی بہت ساری ساماجک سروکاروں کا بجھٹ ہونا چاہیے مہیلہ سرکشہ کی بات ہونی چاہیے سکشہ کی بات ہونی چاہیے سوہست کی بات ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں کہیں کہیں اس بجھٹ کے اندر سماویش ہونا چاہیے ایسا ہم مانتے ہیں آم چنتہ مانتی ہے آئیے دیکھتے ہیں نصیر آباد کے جو واشندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بجھٹ کو لے کر ان کو کیا آشائے ہیں دیکھتے ہیں جیسا کہ مالوم ہے کہ کل آم بجھٹ پرسٹ آرہا ہے میں چاہموہ کی سرکار بھروم پان لیوکیٹ وائن ان پہ ریٹیں بڑھا دے تاکہ اور دوسرے میں سے ریٹیں سکھم کریں تاکہ آم جنتہ کو خائدہ ہو توکہ لکجری آئیٹم پہ ریٹ پڑتی ہے تو پھرنی پڑتا ہے اکتنا کامان مین کو چاہیے 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 بجھٹ سے تو کافی امید ہیں بجھٹ سے ایک عام ناغریک ہونے کے ناتے جو فائدہ ملنا چاہیے بجھٹ کو عام ناغریک کو ملنا چاہیے روز مردہ کی جو جدورت کی چیزیں ہیں آٹا دار شکر وگرہ سستی ہونی چاہیے اس سے فرق پڑے جو پیٹرول ایک دم سے دو روپے ڈائی روپے جو مہنہ کر دیا اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گیا ہے گورنمنٹ کو سستہ کرنا چاہیے پیٹرول ڈیزر سے پڑا سستے فرق پڑے گا چیزوں کے بہاو میں فرق پڑے گے روز مردہ کی بسچویں ہیں ساری چیز کا جو اگر فائدہ ہوگا گورنمنٹ جو گوشنائیں کرتی ہے گوشنائیں نیچے تک کام آدمی تک پہنچے گورنمنٹ اگر کہتی ہے کہ کوئی چیز اگر فائدہ پہنچا ہے وہ فائدہ نیچے تک ہر ایک آدمی تک پہنچنا چاہیے گورنمنٹ نے کتابیں اس کو ہر اگر فائدہ کھار دیئر کیا پر اس کو پڑ empower دیئر کے ساتھ کام آدمی تک عیشب سے پڑے گھئے یہ ٹیچس کا مہنا چیز ہے ڈیزر پہ کال کریں ڈیزر پہ کال کرنچے دیکھ ڈیزر پہ کشا رکھا جی گا بچہ آرام دیئپڑ سکر ہے ڈیزر پیود پہ کری ڈیزر سے پڑا کی współ Прائی پر پچے ہیں ہماری سرکار ہے وہ اس پہ دھیان دے اور جو گریب بچیاں ہیں گاؤں کے جو روریل شیطر کے لوگ ہیں بچے ہیں تو ان کی شکشہ کے اوپر بھی بشے دھیان دیں اور جہاں تک ہوں ہم جو ہمارے ہاں نشورک شکشہ کا جو ابھیان چل رہا ہے جو ایکٹ بنا ہوا ہے چودہ وشت تک کے بچوں کے نشورک شکشہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ایسے بچے جو کی اپنے شیطر میں پرتیبہ بچے ہیں ان کے لئے بھی سرکار کو یہ ایسی یوزنہ لے کے آئے اپنے بجٹ میں اور ان کی شکشہ کے لئے ان کو مان دے اکثر دیکھا گیا ہے کہ کئی ورسوں سے بوندی کی اپیکشہ کی گئی تو اس بجٹ میں میری اپیکشہ رہے گی کہ بوندی کے وکاس کے لئے بجٹ میں کچھ نئے پراؤدان ہو جیسے بوندی پریٹک نگری کے روپ میں وکشی تو جو کافی سمبھاؤناوں سے بھری ہوئی ہے بوندی کے اوش پیٹل کی دسہ بھی تھوڑی صدرنی چاہیے اس کے لئے بھی بجٹ آوانڈی تو ہو بوندی روڈویج بس چینڈ کی ستھتی کافی سمیہ سے لوگوں کی مانگ آ رہی ہے وہ دردسہ ہے روڈویج بس چینڈ کیا بھی اس میں صدار ہوں اتنے ادھیک آ رہے ہیں ہم کو ہر دن جب ہر مہینے بھی لانے لگیا لائٹ کا پہلے دو مہینے میں بھی لانتا تھا آج کل لگتا ہے کہ ہر دوٹھے دن بھی لانتا ہے اور بلس کے چارجز ہیں ان کو کم کیا جائے کیونکہ ہر بار میٹر چارجز جو ایڈ ہو کے آ رہا ہے مہنگا ہی پہ لگام لگا ہے مطلب ہے یہ ہی آپ کی آسا ہے بلکل ہم نے امید کھتے ہیں کہ لائٹ والے جو ریسی بی والے جو خرشے ہیں وہ بہت اور ایکسٹن سے جا رہے ہیں ہم نے راجے ستار کے ہی امیردے ساab جو کیندر نے ڈیجل پیٹرول پہ سیز بڑھایا وہ راجے سرکار نہیں بڑھانا چاہیے تھا اس سے اترک باہر پڑ گیا ہے رائستان کی جنتہ پہ وہ ایک اچھا نہیں ہے پلس جو ہمارے مکہ منتری جی شریعہ شو کی ہلو سے ایک اور نیویدنی ہے کہ ہمارے یہاں پر جو جل سوابہ لنگ چل رہی تھی وہ ابھی سوچار روح سے سہی نہیں چل رہی ہے ویسے ہی پرولم بجلی میں بھی چل رہی ہے تو ان کو دونوں کو سوچار روح سے کرا جائے اور جو راجستان کی جنتہ ان کو اچھا لاپ ہو چاہے جائے میں یہی نیویدن کرتا ہوں سرکار سے کہ اچھے سے اچھا بجٹ لائے اور جو عام جنتہ ان کو بہت لاپ ہو چاہے جائے چلے جس طریقے سے بوندی کے ہاں بوندی کے ہی واشندے ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا انہیں چاہیے اور کس بجٹ میں کیا سمبھاؤنا ہی رکھتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ ایک دیوگپتی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اجے اگروال جی سواگت ہے آپ کا کارکرم اور میرے ساتھ ہی راکی شرما بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جاپور سے اجے جی جو بجٹ کل آنے والا ہے راجستان کا بجٹ آنے والا ہے کیندر کا بجٹ آ چکا اور اس کے بعد راجستان کا بجٹ آنا ہے ویاپاری ورک کیا چاہتا ہے راجستان کے بجٹ سے کیا چاہتا ہے دیکھیں کئی سمجھ سے ہماری کچھ مانگیں چلتی رہتی ہیں جو ہم کیندر پر بھی کہتے ہیں کہیں کہ ہمارے کو ویاپار کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے کچھ اچھی یوزنہ ہے یا کچھ اچھی ادھگوشنہ ہوئیں گی جو سینٹر میں ہم لوگ کا اویٹیٹی پر نہیں ہو پائی اب ہم چاہتے ہیں کہ راجستان کو ویاپار بڑھانے کے لیے کچھ ہمارے لیے جو کئی سمجھ سے مانگ کر رہے ہیں جیسے سب سے پہلے ہماری بات ہے کہ ایک ویاپار کلان بورڈ کا گھٹن کیا جائے وہ بہت ضرور یہ جس سے کہ ہم لوگ جو ہماری سمجھا ہیں ان سمجھاوں کو وہاں پہ لے جا سکیں اور اس جگہ سے لے کر کے سرکار اور اس کے بیچ میں ایک سمنوے سیتو کا کام کر سکیں کافی سمجھے ہیں ایم ایس اے میں سیکٹر کے لیے جو سینٹر سے بھی ہم لوگ مانگ کرتے ہیں اور اسٹریٹ سے بھی مانگ کرتے رہتے ہیں کہ ایم ایس اے میں سیکٹر کو بڑھاوہ دیا جائے گا تب ہی روزگار کو بڑھاوہ ملے گا اور ساتھ کے ساتھ میں بڑھاوہ ملے گا اور ایک ایکانومی میں کہیں لگے بوست آف آئے گا سینٹر میں کچھ یوزنیں ایسی ہوئی ہیں کم پرسنٹیز پر لون دینے کی بات ہوئی ہے سوہاں سٹیٹ سرکار سے بھی ہمارے امید ہے کہ ہم ایس اے میں سیکٹر کو بوست آف کرنے کے لیے وہ کچھ ایسی گھوشنہیں کریں جس سے بیپار بڑھاوہ ملے اور ایک اچھے سینٹیمنٹس ہو اور اکانومی میں صدا رہا ہوں چلے باقی ٹیکسیشن پولیسی کو لے کے کیا لگتا ہے ٹیکسیشن پولیسی میں دیکھی ہے ابھی ہم جیسے کہیں کہ سینٹر نے اس پر پیٹرول ڈیجل پر سیس لگایا تو ترنسی سٹیٹ سرکار نے بھی ویٹ بڑھا کے اور کافی مہنگا پیٹرول ڈیجل کر دیا ایسے ہی ہمارے ابھی کہتے ہیں کہ کچھ جو سیکٹر یہاں پر ہیں جو سٹیٹ سیکٹر کے ساتھ میں رہتے ہیں اگر پانچ ساتھ سالوں کو دیکھا جائے تو بیاپار میں کہیں نہ کہیں وہ بات نہیں ہو پا رہی یا بیاپاری ورگ اپنے ان ساری چیزوں پر اپنے سیکٹر میں خوش نہیں ہیں تو کچھ ایس طریقے کی کیا ایسی چیزیں آئی جائے یا کس طریقے کی چیزوں کو بڑھایا جائے جس کے قارن لگتا ہے یا بجٹ میں کچھ ایسی چیزیں پاریت کی جائے جس سے یہ لگے کہ ہاں اس بار بیاپار میں کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا جو لوگ بہت لمبے سمیں سے مندی جھیل رہے ہیں ان کو کہیں سکون ملے گا بیاپار جگہ تو دیکھیں پانچ ساتھ ساتھ سے کافی حد تک کمجور ہی چل رہا ہے اور ہم لوگ کو امید سرکاروں سے لگاتار ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایسی اپنی گوشنوں سے یا سینٹیمنٹ کو بوسٹ اپ کرنے سے کریں جہاستان کے لئے یا جہاپور کے لئے کہیں ریال سٹیٹ سیکٹر ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جو اپنی اکانومیا میں بہت بڑا یکدان دیتا ہے جو سٹیٹ سرکار ہم کہیں چاہے وہ اسٹرام ڈوٹی میں کمی کر کے چاہے اور ایسی اوڈنگ کر کے روپانتران میں نامانتران کے اندر ریال سٹیٹ سیکٹر کے بڑھاوات دیکھیں کہیں نہ کہیں اپنے یہاں پہ بھی اپار جگت کو بڑھاوات دے سکتی ہے بھی اپار جگت کو تو بہت جورت ہے کہ سٹیٹ سرکار سینٹر سرکار کہیں نہ کہیں بوسٹ اپ کرے اور اس سے ایکنومی کہیں نہ کہیں اپنے کہہ سکتا ہے کہ ہم آگے بڑھے گی اور وہ بہت جوری ہے روزگار سجن کرنے کے لئے بھی بہت جوزہ جوری ہے سارے چیزوں کے لئے دنیواد حجیز جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے میرے ساتھ ہی راکیج جڑے ہوئے ہیں راکیج میری آواز آ رہی ہے آپ جی بلکل راکیج ویدان سبا کا شتر کیسا چل رہا ہے ویدان سبا کے شتر میں ہنگامہ ہیں اور ہنگاموں کے بیچ میں کئی بلپاریت ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا کسان کرج مافیا اور بجری مافیا یہ دونوں ہی مدی چھائے ہوئے ہیں حالانکہ سیم لوڈا نے جس طریقے سے میشہ بندیوں کا معاملہ اٹھایا تھا تو جائر سی بات ہے بی جی پی کے اوپر پنچ کرنے کی کوشش تھی لیکن بھاشا کا جو اپیوک کیا گیا اس کے بعد میں اسے ریکوڈز اٹھا دیا گیا تھا پھلال جو ہنگامے کی بیٹھے لیکن اب سب کی نگاہ ہیں جو دستاری کو راجستان کا بجٹ آنے والا گیلو سرکار کے پٹارے سے کیا کچھ نکل سکتا ہے کینڈر کے بعد میں جو عام آدمی کہیں گے کینڈر سے امید لگا کر بیٹھا تھا اور اس کے بعد میں پیٹرول ڈیزل اور تمام مہنگائی کے بیٹھ میں اب راجستان سرگار میں گیلو کی پوٹری میں کیا نکل سکتا ہے اس کی امید ہے پھلال یہی چرچہ ہے آتھ کے بازار میں چلے اور سب سے بڑی بات جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ گرما گرمی ضرور ہے ویدان شبہ میں پرانتو بھاشاوں کے توڑ تو سب طرف سے ختم ہو چکے ہیں کل بھی راٹھوڑ راجن راٹھوڑ اور گلاب چن کٹاریا اور ادھیکس مہدے کے بیچ میں کل بھی جوانی جنگ بہت لمبی چھڑی تھی جوانی جنگ کے بعد میں بہت اچھی پرانتو ایک چیز آپ کو لگتی ہے کہ اس بار کے بجٹ کو لے کر خاص کر جس طریقے سے امیدیں کی جارہی ہے میں جس طریقے سے عجی جی سے بھی بات کر رہا تھا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ویعاپاری ورک پچھلے پانچ سات سالوں سے بڑی مشکل سے کئی اپنے آپ کو سنبھال پا رہا ہے تو اس بار اس بجٹ سے کئی سنبھاؤنا ہی لگتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ میں کچھ نیا کچھ دیکھنے کو ملے گا دیکھیں تو ہی سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ مان کر کے چلنا چیئے نوٹ بندی اور جی اسٹی کی بات میں جس طریقے سے ویعاپاری ورک خاصا پریشان رہا پہلے تو جی اسٹی کو سمجھنا اور پھر اس کو کہیں گے سمجھ کر کے فائل کرنا تمام جس سرلی گھنڈ کی پرکریہ بھی سرکار نے کوشش کی لگے ان تمام چیزوں کے بھی جو کل ملہ سے سے ویعاپار کے جو گھاٹے ہیں وہ کئی بڑھتے گئے سب سے بڑی بات میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا کیندر کا بجٹ آنے سے پہلے اور کیندر کا بجٹ آنے کے بعد میں کیندر کی بات کر لیجے آپ راجستان سرکار کی بات کر لیجے دونوں ہی بجٹ بیلنسنگ موڈ میں آئیں گے آپ یقین مانیے گا جو مددے اس سمجھ میں ہوا میں ہے گرم ہے اور ساتھ میں جو بڑے پروجیکٹ راجستان کے قین کا ہی پینڈنگ ہے ان کو لے کر کہ گھوشنا ہے ہو سکتی ایسی کوئی بڑی گھوشنا سرکار کی طرف سے کی جائے گی کیونکہ فنڈنگ کو لے کر کہ تمام چیزیں سب لوگوں کے سامنے آ چکی اور جس طریقے سے خاص طور پر جیپور کے دو پروجیکٹ کو اگر چھوڑ دیا جائے کیونکہ جس طریقے سے کیبینٹ کی میٹنگ بچھلے دن ہوئی تھی اور گیلوت صاحب خود اس میں موجود تھے اور اس دوران دربیواتی اور میٹرو کے پروجیکٹ کو لے کر سوالات کھڑے ہوئے تھے تو ساپ طور پر باقی کے جو پروجیکٹ سے وہ اسٹینڈ بائی موڈ پر بھی چلے گئے ہیں ایک آنکھڑا اور بھی ایک نگر نگم جیپور جو اپنے آپ میں بہت بڑا نگر نگم ہے وہاں پر پیتالیس کروڑ کا فنڈر چار سو کروڑ کے ٹھیکے دیے جا چکے ہیں کھل میڑا کر کے حصتی ہے جو ویتی حصتی ہے سرکار کا ویتیہ کوش جو ہے وہ کسان کرج معافی کے باتے کو عمل میں لانے کے چلتے آرسک بہوستہ کا سنتلون تھوڑا دھڑ بڑایا ہوا ہے نئی گوشتہ ہو سکتی ہے لیکن بڑی بات آپ گوھر کیجئے گا کسان کرج معافی کے بعد میں جیسے ہی ویتیہ سنتلون ہوا تو ویٹ انکریز واپس ہوا جو راجی سرکار کے دور میں کہین کے کم کیا گیا تھا اسے واپس لاغو کیا گیا ریونیو کا سروت بڑھایا گیا سرکار نے شراب کو لے کر کے پورے راجستان بر میں پردرسن کیے جا رہے ہیں لیکن یہ ایک راجستوں کا اہم سروت ہے کچھ سورسے جو ہیں ان کو سرکار انکریز کرنے کی کوشش کرے گی کیونکہ ارتیوستہ کو بیلنسنگ بورڈ میں لے کر کے آنا ہے کسانوں کو لے کر کے جرور گھوشنا ہو سکتی ہے میں پورا آسان بھی تھوں کیونکہ جس طریقے سے چناؤ سے پہلے اور چناؤ کے بعد میں کسانوں کا مدہ اور آج تک لگاتار ویدان سبا میں چاہیا ہوا ہے اور پیشلے دنوں جو کسانوں کی موت کے معاملے سامنے آئے تو کہیں گئی میڈیا میں اور سوشل ماتھیم پر یہ خبر پہلی کرج معافی کے چلتے ہی آتماکہیں ہوئی ہے تو کل ملا کر کے سرکار پریسر میں بھی ہے اور کسانوں کے لیے ضرور گوشنا کرے گی یہ ہو سکتا ہے کیونکہ سب چیڑی کو لے کر کس گوشنا کی جا سکتی ہے آپ ایک چیز پر گھوڑ کریے گا پیٹرل اور ڈیجل کے بھاو بڑھنے سے کسان کو بھی نقصار ہے کیونکہ کھیتی میں ڈیجل بھی کام آئے گا ایسے میں اور فصل تیار ہونے کے بعد میں ٹرانسپورٹیشن کل ملا کر کسان کو لاغت کا حصہ ملنا چاہیے وہ کافی کم ہو جائے گا ایسے میں کسان کو سب چیز دی جا سکتی ہے سمارتر ملے کی فصلوں کو جوڑا جا سکتا ہے سمارتر ملے سمائے پر ملے منڈیوں سے سمائے پر فصلے اٹھے انہیں پیسہ جلدی ملے ان تمام چیزوں کی گوشنا کی جا سکتی ہے شیطر وائل اور سب سے بڑی سمجھا ہے ایک سمجھے میں جو بھول رہا ہوں وہ سب سے بڑی سمجھے جل پیجل کو لے کر کے راجستان سرکار کی بڑی تیاری ہو سکتی کیونکہ جس طرح سے پیجل کو کینڈر نے ہمجھتان دیا ہے دو جات چوتی تک ہر گھر جلوالی بات کئی ہے راجستان میں اس سے دیا وکٹ ہے اور کل کا جو ویدھان سرکار کا ستر تھا اس میں تمام ویدھائی کو نے جس طریقے سے پینے کے پانی کو لے کر اپنے اپنے اکشیتری کی سمجھے پرکٹ کی تھی اس کے بعد میں یہ لگ رہا تھا کہ تیویس سے چوویس جلے دارسزون میں جا چکے ہیں اور اگر جلدی سے جلدی کوئی کینال پروجیکٹ جو خاص طور پر جیپور سہیت آٹھ جلو کو پروباک کرنے والا ہے اس کے لئے ایم پی جو پانی اوبرلوڈ پانی اور فلو پانی جو ایم پی کی طرف جا رہا ہے اس کو کیسے کر کے راجستان کی طرف مہوڑا جائے ان تمام چیزوں کے بیچ میں یہ سوچنا لاجمی ہو جاتا ہے کہ پینے کے پانے کی ویورستام کیسے کر پائیں گے کیونکہ عمومن جیپور شہر سمیت لگاتار بوئرنگ کیے جا رہے ہیں لیکن بھوگ گرب کا جو جلہ اسنا نیچے چلا گیا ہے کہ اس ستیہ زیادہ دن ٹک نہیں پائے گی تمام ویدائیت جو کل سنسط کے معاف کیجئے گا ویدان سطح کے سطح میں بول رہے تھے ان کا کہنا یہی تھا آخر ہم کب تک بور کرتے رہیں گے اور کب تک دون کرتے رہیں گے حل کیا ہے ہمیں ہمیں بنیادی انفرائیشتر تیار کیسے ہوگا تو ان چیزوں پر سرکار کا دھیان رہ سکتا ہے دوسری بات سواست کو لے کر بھی کچھ بات ہو بلکل اہم مدہ ہوگا جس طریقے سے نئے میڈیکل کالیجز نئے ہسپٹل نئے سی ایسی سینٹر جتنے پرانے سی ایسی سینٹر چلو نئے کی تو بات چھوڑی ہے مرانے جن سی ایسی سینٹر ہے ان کو کیا آتیادونی کرن کے ساتھ واپس لانے کا بجٹ ہوگا سکشہ اور سواستے تو اہم ہر بجٹ کا حصہ رہتا ہے سواستے کو لے کر کے فرنڈنگ زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ جس طریقے سے کہیں 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 ایسی سینٹر کی آیوشمان یوزنہ کو لے کر کے راجنیتی کرنے ہوا اور اس کے بعد میں کہیں کہیں کہ سرکار نے راجستان سرکار نے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے راجستان سرکار نے ایکسپٹ کر لیا تھا کہ یہاں کی جو بہماشا یوزنہ ہے کہیں کہ اس کا آیوشمان یوزنہ میں ویلائے کریں گے اور تاکہ آیوشمان یوزنہ کا فائدہ راجستان کے نوازشیوں کو ملیں گے یعنی کہ راجستان کے سرکار نے راجنیتی سے اوپر اٹھ کر کہیں 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 ایک جو سکیم تھی راکے جو مفت دوہ یوزنہ مفت دوہ یوزنہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس بار اس کو لے کر بھی واپس بجٹ میں کچھ بات ہوگی اس کا بھی بجٹ بڑھایا جائے گا اس کو واپس طریقے سے کیا جائے گا جیسے پہلے بہت ساری چیزیں نکل کر آئی تھی اس میں بھی کہیں چینجز کیے جائیں گے اس کو اور سرل کیا جائے گا مفت دوہ یوزنہ دیکھیں تو یہ چینجز کیا جانا تو سنبھاویت ہے اس میں دوہوں کی سنکھیں بڑھائی جا سکتی ہے اور خاص طور پر جو بڑی بیماریاں گیلوش صاحب نے پہلے بھی ایک دو بار ذکر کیا ہے اور کینسر ڈائیبیٹی جیسے جو بڑی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کی دوہیوں کو اس میں انوالک کیا جائے سکتا ہے اور ہمیں یہ سوکار کرنا ہوگا مفت دوہ یوزنہ ہندوستان کی ایسی یوزنہ تھی جس نے کہینے سے ہی راجستان میں سواستے کی جو کارے پرنالی ہے اس کو پرسید کیا تھا اور کہینے یہ جو موٹو تھا جو اس میں سمیش شرما جو آئی پی آئی پی آئی ایس تھے ان کے پریاسوں سے یہ چیزیں رنگ لائے جلوستان صاحب نے چیزوں کو پرموٹ کیا اور مفت دوہ یوزنہ کہینے کے سواستے کو آدھار بھوت سانسا دن بتاتے ہوئے اس چیز کو ڈبلپ کرنے کی کوشش کیا ہے اپنے آپ میں یوزنہ بہترین تھی لیکن اب جا کر کہ اس کا ویزن بڑھانے کی آوشتہ محسوس ہوئی سرکار کو کانگریس سرکار جب واپس سرکتہ میں لوٹی ہے تو کہینے کہ اپنی پرانی یوزنہ کو ایک بہترین آسار دینے کی کوشش کرے گی اور راجتان سمید راجتان کی اس یوزنہ کا جو پرسنسہ ہوئی ہے وہ کیرلا سمید تمام جو دکشن بھارتی سارے ہیں وہاں تک اس کی پرسنسہ پہنچی ہے اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں بڑی بیماریاں جو ہیں ان کی دواؤں کو انوال کیا جا سکتا ہے ان کا علاج سستہ ہو سکتا ہے آئیشمان یوزنہ سے تو کنیکٹ ہوں گی ہوں گی سیاب لیکن بڑے آپریشنز جو ہیں بڑی بیماریوں کی دوائیاں جو ہیں ان کو شامل اس میں کیا جا سکتا ہے چلے ہمارے ساتھی جودپور سے بھی ہمارے ساتھی منہور سنگھ جڑے ہوئے ہیں اور بیکانیر سے کہلاش راجپور جڑے ہوئے ہیں راکیش آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ بیج بیج میں آپ سے بھی بات کرتے رہیں گے منہور سنگھ جی کیا لگتا ہے اس بار جودپور کی جنتہ کو کیا چاہتے ہیں جودپور جتنا بھی جودپور جلا ہے اس کو لے کر کیا سمبھاؤنا ہی لگتی ہے بجٹ میں اور کیا چاہتی ہے وہاں کی جنتہ جی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے پانس سال جودپور نے اپیکسہ ہی جلی ہے نظر انداز کیا تھا اس بار مکہ مندری اصوک گیلو سے جودپور کی جنتہ کو باری کہیں اپیکسہیں بھی ہیں اس کے ساتھ جودپور کے اندر بہت بڑی اوشکتہ اس کی محسوس ہو رہی ہے پہلے اصوک گیلو نے بھی ویپکس میں رہتے ہوئی یہ اوشکتہ بدائی تھی اس کے ساتھ جی ڈیے کے بھی کئی پروڈیکٹ جو مکہ مندری نے پچھلے کاریکال کے ٹائم بھی جنتہ کے بیچ میں سباؤ میں کہا تھا تو اس بجٹ کے اندر یہ سمباؤنا ہے کہ وہی گوشنا ہو سکتی اور اس کے علاوہ اور کوئی خاص کر سمباؤنا جس میں آپ کو لگتا ہے یہ بجٹ میں چاہیے وہاں کے لوگوں کو ادیوگوں کو لے کر کوئی ویشیش بات جو وہاں پر آپ کا ہینڈی کراپٹ کا ادیوگ ہے اس کو لے کر کیونکہ وہاں پر وہ بھی کہیں بہت پیشو پیش میں جھول رہا ہے ہینڈی کارپٹ کا ادیوگ آپ کو لگتا ہے اس کے لیے بھی بجٹ میں کچھ پراؤدان ہونے چاہیے جی بلکل پوری سمباؤنا بھی ہے اور جیوگ پتی جتے بھی ہیں ان کی بھی امید ہے کیونکہ جو ایریا ہے چھوٹا بھی پڑ رہا ہے اور ان لوگوں کے لیے اس بجٹ کے اندر کافی اپیکس چلیے ہمارے ساتھ کلاش راجپورو جی جڑے ہوئے ہیں بیکانیر سے ہم ان تک آ جاتے ہیں کلاش کیا لگتا ہے بیکانیر جو آپ کا کہیں مٹھائی اور نمکین دونوں کے لئے پرسید ہے اور وہ جو گرہ ادیوگ تھا وہ گرہ ادیوگ اب وش وش تر پر فیل گیا ہے آئیے کیا لگتا آپ کو کیا بجٹ میں چاہیے اس بار بیکانیر کی جنتہ کو کیا چاہیے بیکانیر میٹھائی اور نمکین دونوں کے لئے پرسید ہے لیکن بیکانیر کی سب سے بڑی سمجھ ہے جو سبھی نیتاؤں نے جو اس کے واضح کہتے ہیں لیکن آج تک وہ پورا نہیں ہو ہے دوسری بیکانیر کرسی چھتر رہیس کسانوں جو ہے کسان کافی امید لگائے ان سے بیٹھے ہیں چلے اس کے علاوہ بیکانیر کے آج پاس جو ریگستان نی علاقہ ہے باقی ساری جیزیں ہیں وہاں پر جو پری اٹن ہے اس کو لے کر بھی کچھ بات آپ سوچتے ہیں بجٹ میں ہونا چاہیے بلکل بیکانیر کے پاس جو کافی دیوستان ہے وہاں پی پری سمبھاؤ دوسری جو بیکانیر کے جو کچھ علاقہ نیروں سے دور آگ بھی باقی ہے تو وہاں بری لوگ چاہیے کہ وہ نیری علاقوں سے ان کا پیجل اکھل چلی پیجل کی سمجھ کی بات کر رہے ہے پیجل کی سمجھ بیکانیر میں جس کی تص بنی ہوئی ہے پانی کی سمجھ پانی کو لے کانس بڑی سمجھ چاہی ہیں اور بیکانیر جلے سے دو دو منتری ہیں تو بیکانیر کی جنت امید بھی یہ رکھتی ہیں کہ ان کی آسوانسوں پر وہ کھرے اٹھے چلے دنیواد اور ہمارے ساتھ سبحاج تریویدی جی پالی سے جڑے ہیں ہمارے سہیوگی سبحاج جی کیا پالی کی جنت کی چاہتی اس بار بجٹ سے بڑی سمسیہ پردوشن کی ہے پردوشن کو لے کر یہاں کے انڈیسٹی بہت کنکٹ کے اندر ہے انڈی کی جس طرح سے لگاتار یہاں پر پردوشن کو لے کر میرے دی رہی ہے اس سے امید ہے راجستان سرکار پالی کے لوگوں کو بچھانے کے لیے کوئی بڑا قتم ہوتھائے گی اس کی علاوہ پالی دلے میں ہمیشہ پیزل کا دبردست تنکٹ رہتا ہے پالی دلے کی لگ تنکٹ راستی راج مارگ پہ ادور کام ہے پالی دلہ سب سے بڑی راجستان کے منڈی ہے کسانوں کو بھی کافی امید ہے کہ سٹائی کو لے کر کسی طرح کی کو یوز ناؤ ناؤ کی گوز ناؤ سرکار کر سکتی